بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اولکی یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن الثراب برمستقیم الثراب تلذینا نعمت علیہم ویلی المغضو بیغیہم ملددلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حضرت لم یدد ولم یولد ولم یکن لہو قفون احد اللہ حمد صلی علیہ محمد مور محمد اللہ حمد بدس وعبارتن سرطن الہ اروح جمیل مؤمنین المرخومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بلا خط المرحومت المخصوصات اللہم انہا لا نعلم منہا اللہ خیرہ واندعا عرم بے آمنہ اللہم انخانت محسنتا فرد فی احسانہا وانخانت مسیحیتا مزنبتا فتر یعوزا سیعات وحشرها مہا النبی والعائمت التیبین ورحمها یا ارحم الراحمین وخرف على احدها فی الغابرین بحق محمد ماول بیت التیبین التاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد ماول محمد انہوں نے قبولیت وستے براندار صلوات بارے دیگر بھی براندار صلوات صلی اللہ علی محمد رحمد اللہ ویہی اللہ ویہی اللہ ویہی نورا قلوبنا ببدایت یاور محمد صلوات لحمد اللہ ویہی اللہ ویہی اللہ ویہی نورا قلوبنا بمثائب الحسین علیہ السلام السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیرہ فرعیش اللہ لراجلین مستمعن وعالمن ناطب ان سلوات اللہ خیرہ فرعیش اللہ خیرہ اللہ خیرہ فرعیش اللہ خیرہ زندہ رہنا زندگی دے قابل ان ہی دو بندے اور انہوں ہی زندہ آکھیا جا سکتے ملو قون معصوم فرمارن لمستمعن وعالمن ناطقن یا عالم محمد دین بیان کرنا لا عالم ہوئے یا اس عالم دی بات نو یاد رکھنوالا طالب علم مستمعن وعالم محمد فرمائے فقط سنے نہیں سن کے یاد بھی رکھے یعنی زندگی ہے ہی دو بندے ہیں باقی جس طرح اللہ نے قرآن فرمائے اولائے کا کلعنا میں بلہم اضل دو اکھا بھی ہیں دو اتھی ہیں دو پیر بھی ہیں سارتا پا چھے ست فٹ دا وجودی انسان رکھ دیں لیکن دل ہن سچیندے نہیں اکھ ہے ویدے نہیں کان ہے سن دے نہیں زبان ہے بڑیندے نہیں کون ہیں کیا سارے لوگ اکھی رکھ دیں خالق آخر ہے ویدے نہیں یہ دے مدلب نہیں جو اندھیں نہیں اکھی ہیں ویدے نہیں سب خوش نظر آنے حق تے باتے دا فرق نہیں پہچان کر دے زبان ہے بڑیندے نہیں چوی گھنٹے بولنا پا وہے چوک نہیں ہوندی حق بڑیندے ہیں گنگے ہوئے دے اللہ نے قرمایا اُلَائِقَ قَلْ عَنْعَانِ بَلْ هُمْ عَزَلْ حَيْوَانِ دُوْرْ دَنْگَرِنِ بَلْ هُمْ عَزَلْ حَيْوَانَ دُو بھی گئے گزرین اس واسطے جو قدی قدی حیوان ہی اپنے موت سن دی پہچان رکھ دے با میں نجس اور این قطہ کیوں نہ ہوئے قطہ ہی حلقہ ہو جے خیر نواج رڑ دے مالک لگ ہر چھوڑ دے دے جو ایندہ رزق کھا دا نجس اور این ہو کے پہچان رکھ دے ہو کوئی بندہ کھا وان دے قابل ہے جنہوں موسیٰ نے حقیقی دی پہچان نہ ہو اس واسطے محسوم فرمینے زندگی ہے ہی دو بندے ہیں دی زندگی گزار ہی دو بندے ہیں اگرار سادہ الفاظ ہے زندہ کھا وان دے لائک ہی دو بندے ہیں یو عالم جڑا علی محمد دے دین بیان کرے یو سنن والا جڑا علی محمد دے فرمان فکر چست حاز کان نہ سن رے ہوئے فکر زد کان علامات دے جلسہ نہ کرارے ہوئے وقت حق نو سن کے اسے عمر بھی کرے باتیں دے پتہ لگے اسے رکن دے کوشش بھی کرے یار بھی رکھے فکر نشستن و فرخواستن علام و عملات نہ ہوئے فرمایا زندگی اناد اور معصوم نے ارشاد فرمایا عظم العالم بے علمی ہی معصوم فرمین دے عالم دی عزت کر اندے علم دی وجہ دے عالم دی تعریم کر عالم دی عزت کر عالم نو بڑا بنا خاندان جو ہوئے عالم انو خاندان دا سردار بنا علاقے جو انو عزت دار بنا اے نہیں جو برادری دا بندہ ہے تا اس واسطے اے نہیں جو میرے خاندان دا بندہ ہے نا فرمایا عظم العالم بے علمی ہی عالم دی تعظیم عالم دی عزمت عالم دی عزت کر خود علم دی وجہ دوں ودع منعزات ہو فرمایا عالم دی بات سن کے اسے عمل کا رستال جھگڑا کرنا چھوڑ رستال لڑائی کرنا چھوڑ عالم محمد دین دا عالم ہوئے اور پھر ماں سنے فرمایا وَسَغِرِ الْجَاحِلَ لَيْ جَاحْلِهِ فرمایا جاہل نو مامولی سمجھو دی دی حالت دی وجہ دی جاہل نو جاہل سمجھ عالم نو عالم سمجھ اور فرمایا عالم نال جھگڑا نہ کر زیدہ نہ کر ایک دفعہ خدا نجفی صاحب کی بلا نصیحت اور طول عمر اطاف فرمائے میرے علاقے دی ایک مسجد نماز پڑھ کے نکلے ہو مقامی جو میں ہندے ہیں مومنین دے کچھ صرف زید دے مسائل جنہیں حقیقت کوئی نہیں ہندی تو ایک بزرگ تکلید بھی قبلہ صاحب دی کر دے ہیں وہ جہاں انہوں دا خیالہ کہ جو میں آخرے ہیں ٹھیک ہے مہینہ دو انہوں دا ایک مسجد جھگڑا ریا فیصلہ یہ ہویا بے قبلہ صاحب آن دے جو پہن قبلہ صاحب کو لتصدیق کرے اسی ہے غالبا جمعہ ہی اس دن قبلہ صاحب نے نماز تو فارغ ہو کے اصلا نکلے وہ جو دے بزرگ سمجھے ہیں نا جو میں ٹھیک آخرے ہیں وہ قبلہ صاحب دے قریب ہو کے انہوں نے مسئلہ بیان کیتا قبلہ صاحب نے اس مسئلہ دا جواب دیتا وہ بزرگان دے پہر ہیں جو ڈھلے ہوں مرے لگے وہ پچھا پچھا ہٹنے لگ پہ قبلہ صاحب ہیں جو مڑ کے ویکھنے آکے لگے حاجی صاحب لگنا مسئلہ توڑے خلاف چلا گیا اگلیاں تیزیاں نہیں رہیا اگلا قدم نال قدم ملا کے ٹرنا نہیں رہیا پچھا پچھا ہٹنا توڑا دا سیندہ جو مسئلہ توڑے خلاف چلا گیا زد نہ بڑھائی جائے برادری نال دین نو دین سمجھ کے قبول کر دین زد دا نا نہیں دین حقانیت دا نام ہے دین برادری دی مخالفت پوری کرن دا ذریعہ نہیں دین نظام حیات ہے دین نظام زندگی ہے آلم نو آلم دے مقام پہ رکھ جاہل نو جاہل دے مقام پہ رکھ کدھی آلم نال جو ہلا والا رویہ اختیار نہ کر کہ جاہل نو آلم دی مستہ تے نہ بٹھا فرمایا آلم دی عزت دے آلم دی عظمت او دے علم دی وجہ تو وَدَعَ مُنَعَتَهُ فرمایا او دے نال جھگڑا نہ کر حق سمر کے قبول کر اور دوسرا معصوم نے رہنا جملے دے غور کرے سو سَغِرِ الْجَاهِلَا بِجَاهْلِهِ جاہل نو معمولی جہالت نے مطابق جڑو دا مقام بند ہے اس نو ہوا دے لیکن اگلے جملے معصوم نے فرمائے وَلَا تَتْرُدْحُو لیکن انہوں دھتکار نہیں جاہل دو دی جہالتی وجہ تو نفرت نہ کر اس نو دھتکار نہیں اس نو نفرت نہ کر انہوں اپنے ہاتھ دو دور نہ کر معصوم نے پھر آل جمیں جاہل دی ذمہ داری ہے جو آلن دی عزت کرے آلن دی ذمہ داری معصوم نے بیان فرمائی وَلَا تَتْرُدْحُو لیکن جاہل نو جہالتی وجہ تو دھتکار نہیں پڑا نہ کر وَلَا تَتْرُدْحُو لیکن قرب ہو وَعَلْلِمْ ہو بلکہ معصوم نے فرمایا انہوں قریب پاہا کے دسا جو آل محمد دین کیا ہے اللہ ہوا اکبر آر رسول اللہ آر رسول اللہ اللہم صلی اللہ یہ نہیں بدعا کہ تیرا بھائی چٹی ڈاڑی ہو گئی تیرا بھوزوی ٹھیک نہیں خود عزت نفس مجروع نہ کر انہوں فقط دھتکار نہ دے اور معصوم نے ایک مکان تے فقی بھی علامات بیان کی تیا فقی ہے کون خود جو حکن شانی معصوم نے بیان فرمائیے فقی اس نو آدن جڑا اللہ دی مخلوق نو دی رحمت نا امید نکر حقیقی عالم اور فقی ہو ہے گناہگار نو نفرت نہ دے وائے نہ گناہگار نو نفرت دی نگاہ نال ویکھے بلکہ اندے سامنے رحمت خداوندی بیان کرے اس نوے سال سوے بھاوے نوے سال عمر ہو گئی یہ ہون بھی خالق دی بارگاہ جھک ونیا وہ کریم ایڈے ستی دو بچہ کر رہا ہون بھی قبول کرتا فرمائیم الدھتکار نہیں اپنے قریب کر اور اپنے قریب جناب ابراہیم دی صیرت گواہے جناب ابراہیم دی صیرت گواہے سورہ دی پوجہ کرنے لیندے کول وانج بیٹھیں اور آکھینِ حاظا اکبر ہاں یہ جڑا اتنا وڈہ ہے تے روشیاں میں ہی ہوئی ہو سکتا عبادت تے لائک لیکن انتظار کرنے رہے قدہ ہوندی یہ مغرب مغرب ہوئی اسے سورج بھی روشتی مکھ گئی ہون اللہ دا خلیل بیٹھا دیں او بندگانِ خدا جڑا اپنی روشتی نہیں بچا سکیا یہ کوئی لائک عبادت ہے اللہ اکبر فکر انداز حکمت اگر صبح یادے تو سا بھئی مشرق تو سا جہنم انجنے تو سا منکرِ خدا دلیل لال سارا دنوں نے کول بیٹھے رہے انتظار خلیلِ خدا کر رہے قدہ سورج غروب ہوئے قرآن آدھے کہ تو سورج غروب ہویا سورج دی روشتی مکھ گئی ہون دعوتِ فکر ایک سوالیاں نشان پیدا کیتا ہے جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے اندھا دے دل و دماغ آپ سارا دن کول بیٹھے رہے ہون نہ پوجہ کرنا لے پیادن تو ساندھت سو جڑا غروب ہو گئے جڑا اپنی روشتی دی حفاظت نہیں کر سکیا یہ کوئی لائک عبادت ہے یہ کوئی رب ہو سکتا ہے نالاکہ نے رابطہ ہوئے جیسے اس نے روشتی عطا کی تھی سورج دی پوجہ کرنا نالا لے نال بیٹھے پوری رات گزار چھوڑیے انتظار ہے کدہ صبح صادق ہوئے اس نے روشتی ہوئے مدھم آدھے بیٹھے جیڑی ایڈی سونی تے مٹھی مٹھی روشتی ہے ہاں یہ ہو تا سورج اے ہو سکتا ہے ہاں جو لائک عبادت لیکن جدا رات دھم گئی تے تو سورج دی روشتی ان چند نظر ہی نہیں آ رہا ان انہوں نے پیادے جیڑا اپنی روشتی بھی حفاظت نہ کر سکے وہ بھی کوئی لائک عبادت ہو سکتا ان جدا سارے اندھے ذہن شکوک و شبہات انہوں نے معبود متعلق پیدا کر لے ان اللہ دا خلیل پیدا آؤ میں تو انہوں دستا لائک عبادت ہوئے جیسے سورج نے روشتی عطا کی تھی جیسے چند خوشنما روشتی عطا کی تھی وہ خالق ہے جیڑا انہوں نے حرکت نو کنٹرول کرنواری ذات ہے اور ایسی ذات ہے نو دے حکم تو اخر روشن ہو سکتے میں نفرت نہ کر اس نو جاہل نو اپنے قول بٹھا اور پھر معصوم فرما رہے محادثت العالم علی المذابل خیر من محادثت الجاہل علی الزرابی اصول کافی حدیث موجود ہے لیکن میں ذرا پہلے دو الفاظ دا ترجمہ کرنا چاہسا المذابل ویسے تا مضبلا دن کوڑے کرکر دا دھیر اروڑی توڑی اور میری زبان دیرے تے بیٹھ کے جتے جان وران دا گوہا پر آ کٹھا کر کے رکھ دے ہو یعنی باہن دی ہو مناسب جا نہیں ہون دی کوئی گزرگاہ انوا دن مذابل جمع ہے مضبلا کوڑے کرکر دا دھیر اروڑی اور دوسرا فرما ہے زرابی آ دینا قیمتی تکیے قیمتی کالین تے سونے تخت ان گلدی سمجھا گئے آسی سرکار امام جعفر سادق علیہ السلام فرما رہے ہیں محادثت العالمِ علال مرابل خیروں میں محادثت الجاہلِ علال ذرابی تخت تے جاہل نال بہن نالوں عالم نال کے عروری تے بہن افضل کہنی تے مراد کیا ہے گندگی تے دھیر تے بانا مراد نہیں ہے مراد ایک عمومی جائی جگہ اے نہیں جو بادشاہ ہوئے تے تخت ہوئے تے ایسی لگے ہوئے تے قیمتی دسترخان ہوئے تے قیمتی سوفے ہوئے ہاں تے اس کمرے ٹھنڈک ائر کنڈیشن ماحول ہوئے تے بادشاہ نال فرمایا کہیں اوہ ترٹیوئی صافتے بے کے کوئی عالم اپنی مسجد میں رابج بے کے عالم محمد دیندہ حلال و حرام بیان پہ اکرد ہوئے حجد خدا فرمینے جاہل کورو دے تخت بانا لوں اس ترٹیوئی صافتے بیچے عالم کور بہن افضل ہے سندہ سیسی جو حلال کیا ہے سندہ سیسی جو حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور پھر معصوم نے فرمایا الفقہہو امناع الرسل معصوم فرما رہے ہیں سید الانبیاء دا فرمان ہے بہار الانوارت موجود ہے فرمایا فقہہ رسل دے امینن انبیاء رسل دے امانتدار انہ دے امین دے حفادہ دے جہداد دی وراست دی علم دی دین دے امین علماء اور فقیہن ما لم یدخلو فی الدنیا جب تک دنیا جو داخل نہ ہو جائے علماء پیغمبران دے وارث علماء پیغمبر دی چھوڑے ہوئے علم دے وارث جہاں تک دنیا دی مرض دے دن لی داخل نہ ہو جائے دنیا جو داخل نہ ہو جائے اور معصوم کو لو پچھے گیا مولا ما دخلو ہم فی الدنیا دنیا جو داخل ہون تو کیا مراد ہے فرمایا تباو سلطان جہاں فتوہ دے دیا ہاں کے میں وقت بھی مرضی نو ویکھے دے فتوہ دے دیا ویکھے دی جو بندے نراز تا نو ویسے وڈیرڑا بندے دے خلاف فتوہ نہ چلا جائے علاقے دا ایم پی ایم این اے او دے او نراز کی تو بچہ نواز تے حلال نو حرام تے حرام نو حلال آکھے فرمایا اس نو فقی تے عالم ناکھے ایسا فقی اور عالم جڑا پیٹ دے مرنے دی خاطر عالم محمد دا دین بدل دے وے او فقی اور عالم نہیں فقی اور عالم وہ ہے جڑا حلال نو حلال آکھے حرام نو حرام آکھے با میں حاکے میں وقت نراز ہو جائے اور اس واسطے معصوم نے فرمایا تفقہو فی دید اللہ فرمایا اللہ دے دین سوج بوج حاصل کرو اللہ دے دین پڑو فَإِنَّ الْفِقْح مِفْتَاحُ الْبَطِیْرَةِ تَوْرِيَرْ مِرَيْا آقا فرمین بصیرت دی کنجی علم دا دین ہے دین دا علم ہے بصیرت دی چابی فرمایا آل محمد عدید اور اسے واسطے کتاب و تجارت اس معصوم دی حدیث موجود ہے تاڑیر میرے آقا نے فرمایا الفِقْسُمْمَ الْمَتْجَرَ محصوم نے فرمایا دکانداری تے تجارت بادش کر پیر آل محمد دین پڑ جو تجارت اصول کے آل محمد تاجر بادش بنے ورنہ جہنم چلا ویسے جڑا بغیر علم دین پڑیاں بغیر حلال و حرام سکھیا تجارت کرے سی فرمایا دنیا و آخرت برباد کر با سی حجتِ خدا پہ فرمین تجارت تا شعبہ اپنا رہی تجارت تا پیش اختیار کی تئی پہلے دین پڑ پہلے اس دین اپنا جو تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں کہ آلیں دے کول بیٹھ کے خد و خال بیان کر پوچھ حلال یا حرام جائد ہے یا ناجائد سعودے دے معاملات دے شرائط کی آہن لین دین دیا شرائط کی آہن الفقصم المتین تین مقامات میں معصوم نے ترائی دفعہ فرمایا پہلے دین پڑو پھر تاجر بنو ورنہ آخرت برباد کر با سی اور اس وقت میں میرے مہترم معصوم نے فرمایا سچ بول کے کچی جومڑی جبانہ جوٹ بول کے محلج بہن نالو بیتر جوٹ بول کے بندہ محلج بیٹھا ہوئے فرمایا سچ بول کے جھونپڑی جبانہ حق نو حق آکے باطل نو باطل آکے حلال نو حلال آکے حرام نو حرام آکے فرمایا کچی جھونپڑی جبات گزر جائے چند روزہ زندگی تاو کھی سوکھی گزر ویسیا کدا اللہ دے دین اور خیانت نہ کرے اور دوڑی اور میرے آقاہ نے فرمایا و تمام العبادت و سببو فی المنازل الرفیہ فرمایا دین حاصل کرو عبادتی تکبیل دا ذریعہ علم دین ہے بلان مقامات دے حصول دا ذریعہ علم دین ہے فرمایا و فضل الفقیح علی العابد کا فضل شمس علی القواقب فرمایا عبادت گزارتے آدین دے آلن دا ہو و مقام ہے جرہ ستارہ تے سورج دا بلندی پاس عبادت گزارہ دی سفج عالم اور فقیعی میں ہے جمیں ستارہ تے سورج غالب ہے کہ جدہ سورج ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات بسم اللہ سید اللہ اکبر بس میرے برادر تشریف لے آئے اتنی ہدا مانے وقت گنجیش ہے ایک اور فرمان معصوم جدہ آپ دی خدمتیں چار چکران فرمایا ماماتا من آہیا علمن فرزند زارہ فرما رہے ہیں جائیں ان نو زندہ کی تے اس نو موت نہیں ان نو زندہ کرانا لے مردے نہیں انہان دے ترونجان دے با دی انہان دے نامی زندہ راندے انہان دے شخصیاتی زندہ راندے کہیں ڈٹھے شیخ مفید نو کہیں ڈٹھے سید رضی نو کہیں ڈٹھے شیخ صدوق نو کہیں ڈٹھے علامہ مجلسی نو ساڑے جو کچھ چند شید بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں علامہ علی نکی نکن علی رامہ نو رٹھو ہوئے ہاں لیکن اکثریت فکر نام کیونکہ آل محمد دے دین آپ خیانہ تو نہیں کی تھی انہا آل محمد دے دین نو زندہ کی تا اللہ نے قیامت تک وست زندگی عطا کرتے مَا مَاتَ مَنْ اَحْيَا عِلْمًا وَلَفْتَقَرَ مَمْ مَلَقَ فَحْمَن الامیر المومنین اب معصوم ارشاد فرما رہے ہیں تُو سمجھ دے دولت مندے جانے کل روپیہ پیسہ زیاد ہوئے جانے کل سواری اچھی ہوئے جانہ محل اچھ ہوئے جانہ لباس اچھ ہوئے پر میں آم میرے کلو پوچھ کائنات دا امیر کونے معصوم فرما رہے ہیں مَلَفْتَقَرَ مَمْ مَلَقَ فَحْمَن جانو اللہ فہم و فراست اتا کرے او فقیر نہیں ہوں دا اللہ دے فضل و کرم دا حق دا جانو اللہ قرآن دا علم اتا کرے جانو اللہ حلال حرام دی پہچان اتا کرے جانو اللہ دین دی معرفت حاصل کرے اور معصوم نے فرمایا فقیحن واحدن یدکد و یتیمن من اعتامن المنکتئین انہ و ان مشاہدتنا بتعلیمن وہو محتاجن الے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں جیڑا ساڑے یتیمن دی خیر رکھے یتیمن دا خیال کرے معصوم کو لو پچھے گا مَلَا یتیم کون ہیں فرمایا جنہ تاں ساڑا دین نہیں پہنچیا جیڑا ساڑے ذریع مبارک تو ساڑے وجود تو دور رہا دے اور دین دے حلال و حرام سمجھانے واسطے کہیں دا مہتا جائے یہ عالم ساڑے اس منگر والے نو ساڑے دین دا حلال و حرام دا سیا ہی میں سمجھے جو یتیم پروری کر رہے اور معصوم نے فرمایا اشدہ علیہ ابلیس من الف آبیدین فرمایا ایسا عالم جیڑا ساڑے یتیمن دین دا ساکے انہوں نے یتیم پروری کرے ایک عالم ابلیس واسطے ہزار عابد تو زیادہ سخت رہے عابد تو آپ عبادت پر کریں عابد تو آپ مسلطے بیٹھے ہو سکتے مسجد چوباری نہ نکلے اپنی ذات تک معدود ہے اور فقی جیڑا یتیم آنے آل محمد خیال کرے انہوں نے دسے جو آل محمد دین ایک حلال کیا ہے حرام کیا ہے آل محمد دین ایک نماز کیا ہے روزہ کیا ہے فرمائے ایک فقی شیطان دے وجود دے ہزار عابد تو زیادہ بھاری افسر اور اس واسطے سب تو زیادہ شیطان خوش ہون دے جدا کہیں آلم دا انتقال ہو جدا کہیں فقی دا انتقال ہوئے جدا کہیں مفسر قرآن دا انتقال ہوئے سب تو زیادہ شیطان خوش ہون دے جو لوگا نوں میرے جال تو بچامن والا اس دنیا تو چلا دے دعا ہے قریم اللہ انہ مراقض علمی انعال تعاون کرن دی توفیق عطا فرمائے ان میں اکثر از کرتا رہا نا فقط مادیات نہیں فقط گندوں مرزقات نہیں فقط پانچ سو ہزار دی رسید نہیں انہیں مدارس طال بہترین تعاون ہے اپنی ذہین اولاد دین وست وقت کا طلباء ذہین طلباء نو مدارس تک بھیج قرآن پڑھیں نماز پڑھیں واجبات آل محمد دیندہ حلال و حرام کم از کم ضرورت دین تسکھیں جرہ ہر انسان تے واجب ہے جدا اللہ انہ سب درسہ تشریف لے آئے ابتداد ہوئی آگاہ ہے اس مدرسہ دی اور ان چند سال دے بعد تسی بیک رہے اور ماشاءاللہ بہترین امارت بھی اور طلباء بھی دعا ہے کریم اللہ انہا بھائیاں نو کامیابی عطا فرمائے اور اسے دارے دے معاونین نو اللہ دنیا و آخر اندیاں کامیابی عطا فرمائے ہر مجلسے جاز کر رضا رانا شیعہ واجبات ادا کر محرمات و بچندی کوشش کر دین دائے ترام کر دین مزاق نہیں کری دی دی چادر قربان دی کیوں دی 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 بہنڈ نہیں کیا رہا دی حافظ و الحفیظ دیاں حق رہا دے محمد دی دی بہن بڑی پردے دار حسانیہ دیاں قربانیہ دی کر کر سوچے کر ایڈی بڑی پردے دار بازار گئی کیوں نروار دتے کی میں شرابی دے درباری خطبے پڑھے کی میں جہ رج کے نانے دروزہی نہ دٹھا اللہ جانے کوفت شام دے بازار کیوں یا دی گئی ہے حیاء کرو میں نبی دی دیاں اکیمہ رمضان علی لحظہ دے مہمان شہید سغیب الہرامہ نے جملہ لکھے جدہ مقین نہ بسیتا زخمی علی حچے بنیہ حسن جی بابا کتھے میری آلیہ زیلہ سامنے آقا دیں جیو میرا زخمی بابا جیو میرا اللہ زیدہ مہمان بابا علیہ بچڑا میں اللہ زیدہ مہمان آخری ویدے بابی جی حسرتی میں تو تھوڑا جیو قرآن سنا آقا سعداد غیر سعداد فخر مریم بی بی سورہ مریم دی آیات دی کلاوت شروع کی تیئے چند آیات بڑھ کے خاموش یری دی اکھی مالی امیر کائنات بچڑا خاموش کیوں بابا ناراض لو ہے توڑا حکمہ میں چند آیات تلاوت کی تیئے توڑے حجر حاشمی موجود میں براوان دے سامن قرآن نہیں پرسک عزاد اور رہن دے دائی و دے این جری کی دی رات براوان دے سامن قرآن نہیں پرسک اللہ جانے شام غریبہ اللہ جانے شرابی دے دربان قوفہ دے شام دے باز شیخ عباس کمی علیہ رام رکھ جدا مکرین وسیدہ فرمایا بنی حسن جی بابا میرے دیا پدران بلا مدوان پیغمبر ایک حدیث سنا جدا اولاد اکتھی و یہ محافظ حدیث علی بولے فرمایا توڑے نانے نا میرے سینے نال پیغمبر دا سر فرمایا نے یائی جدا مومن دا آخری بلا انہی پہشانی تے پسینہ حدیث بیان فرمایا مومن دی علامت جدا آخری بلا پہشانی تے پسینہ حدیث پیغمبر بیان حدیث 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 مہیندی پچھلیاں ٹردے لے اتنا دسا مہیندی حدیث حدیث امہیندی حدیث حدیث تیری جادر لاسی تے رسکیاں بھاؤنیاں تے بازار حدیث امہیندی حدیث 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 تے دروار دے انہی تے شرابی دروار خودوے عجر 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 موسیقی 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 موسیقی